ہلو اینڈ ویلکم بیک میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں پڑھا دیا تھا بنگلہ دیش اگر آپ نے میرا پہلے والا لیکچر بڑے اچھے دنگ سے پڑھا ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی میں نے آپ کو وہاں پڑھایا ہے آپ کو سبھی یہ باتیں پڑھانے سالوں کے پیپرو میں دکھیں گی تو بنگلہ دیش کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کون کون سے سٹیٹ بارڈر بناتے ہیں میزورم، تریپورا، اسام، میگالیا، ویسٹ بنگال اب بنگلہ دیش کے بارے میں اور لکھیں گے ہم بنگلہ دیش آگے لکھو جی بنگلہ دیش کے بارے میں تو میری باتیں سنتے بھی جاؤ اس لیکچر کو شیئر بھی کرتے جاؤ بڑے بڑیہ انداز میں میں آپ کو چیزیں پڑھاتا رہوں گا جو بچے سپروائزر کے لیے تیاری کر رہے ہیں آپ کو اچھے دنگ سے ہم تیاری کریں گے کرائیں گے یہاں لکھو جی آگے بھنگلہ دیش کے بارے میں انڈیا اور بھنگلہ دیش کے بیج میتری ایکسپریس ایک ریل گاڑی چلتی تھی میتری ایکسپریس ایک اور گاڑی تھی اس کا نام تھا بندن ایکسپریس تو بتاؤ جی میتری ایکسپریس اور بندن ایکسپریس دو ریل گاڑیاں کس کے بیچ چلتی ہیں انڈیا اور بھنگلہ دیش کے بیچ اس کے علاوہ انڈیا اور بھنگلہ دیش کے بیچ یہاں پہ ایک آئیلنڈ ہے اس کا نام ہے نیو مور آئیلنڈ اس کا نام ہے نیو مور آئیلنڈ نیو مور آئیلنڈ جو ہے اس ڈسپیوٹ بیٹوین انڈیا اور بھنگلہ دیش انڈیا اور بھنگلہ دیش کے بیچ ڈسپیوٹ ہے اس کو بولتے ہیں نیو مور آئیلنڈ بنگلہ دیش بولتا ہمارا انڈیا بولتا ہمارا اس کے علاوہ شیخ مجیب الرحمان شیخ شیخ مجیب الرحمان is known as father of بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان is known as father of بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا فادر کس کو مانا جاتا ہے شیخ مجیب الرحمان چلیے یہ لکھ دیا نا آپ نے میں اس کو ہٹاتا ہوں ایک پوائنٹ اور لکھیں گے ہم قاضی نظر الاسلام قاضی نظر الاسلام is known as national point of بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا نیشنل پوائنٹ کس کو مانا گیا ہے قاضی نظر الاسلام کو اب میرے پیارے بچوں یہی پہ آپ اپنے نوٹ بک پہ ایک ٹیبل بناو گے اور یہاں لکھو گے آپ رام دھری سنگ دھنکر رام دھری سنگ دھنکر is known as national point of india اب میرے پیارے بچوں میں نے ابھی تک آپ کو بنگلہ دیش کے بارے میں پڑھایا ہے ہم پڑھ رہے ہیں political division of india جو supervisor کے syllabus میں بھی ہے اور کوئی بھی انڈیا میں کوئی exam ہو انڈیا کا political division mandatory ہے اس پہ میں آپ کو practice بھی کرواؤں گا تو ابھی ہم نے لکھا بنگلہ دیش کے بارے میں بنگلہ دیش کے باد دوسرا کون سا state ہے دوسرا india کس کے ساتھ border share کرتا ہے بنگلہ دیش کے باد آگے لکھو china کہاں ہے جی china یہ آگیا china کون کون سے state china کے ساتھ border بناتے ہیں number one ہمارا ladak میں side ہو جاتا ہوں ایک تو ladak side کیا ہونا ہے سامنے ہی پڑھا دیتا ہوں ladak کے بعد یہ آگیا جی ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش کے بعد یہ آگیا اترا کھنڈ یہ ہم پڑھ رہے ہیں china کے ساتھ border بنانے والے state کیا youp china کو touch کرتا ہے youp china کو touch نہیں کرتا کیا بہار china کو touch کرتا ہے تو اور china کو touch کرتا ہے arunachal پردیش اور china کو touch کرتا ہے sikkim یہ state ہیں جو touch کرتے ہیں کس کو china کو چلیے لکھو دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا اب یہاں ہم پڑھیں گے بھولی بھولی بسری چند باتیں چند فسانیں یاد آئے تم یاد آئے تمہارے بعد زمانے یاد آئے آگے لکھو china bangla دیش کے بعد china china کے ساتھ point number one کون کون سے states ہیں جو china کو touch کرتے ہیں number one ladak ladak ut پھر ladak کے بعد number 2 himachal پردیش یہ آگیا جی himachal himachal پردیش پھر number 3 utra khnd utra khnd کے بعد یہ کون سا ہے چھوٹا سا پتو سا سکم پھر اس کے بعد سکم کے آگے کون سا ہے arunachal پردیش یہ state touch کرتے ہیں کس کو china کو لکھ رہے ہو نا آپ چلیے سمجھ رہا نا آپ کو ویڈیو کو like بھی کر دیا کرو اور نیچے comment بھی لکھ دیا کرو بول دیا کرو واخ کیا بڑیا پڑھا ہے سمجھ آگیا ہے تو اس کے بعد china کے یہ state ہیں اب لکھو آگلہ 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 border between border between india and china is known as mac mohan line india اور china کے border کو کیا بولتے ہیں mac mohan line border between india and china is known as mac mohan line یہ mac mohan line کب بنائی گئی جی demarketed by کس نے demarket کری تھی یہ line ہنری mac mohan نے demarketed by ہنری mac mohan in 1914 1914 میں ہنری mac mohan نے ایک line بنائی تھی china کے ساتھ بہر ہنری mac mohan نے china کے ساتھ ایک border بنایا تھا اس کا نام ہے mac mohan line پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میرے پیارے بچوں چاہینا کے ساتھ بنا دیا تو اچھا ایک line اور ہے یہاں پہ ایک line ہے یہ والی اس کو بولتے ہیں johnson line کبھی پیپر میں آیا نہیں ہے مگر ایسے ہی لکھ لو یہ بھی johnson line is between india and china india اور china کے بیچ والے border کو بولتے ہیں johnson line ٹھیک جی اب china پڑھ لیا ہم پڑھ رہے ہیں india کے پڑوسی number one ہم نے پڑھ دیا بنگلہ ڈیش number دو پڑھ دیا ہم نے china so میں آپ لائن لکھ تھی بچ پن میں mba کیا بنگلہ دیش بھی ہو گیا china بھی ہو گیا china کے بعد پاکستان heading ڈالو پاکستان اور پہلے آپ دیکھو پاکستان کو کون کون سا state touch کرتا ہے پاکستان کو touch کرنے والا state ہے number one ہمارا جمہو کشمیر ut number 2 پنجاب number 3 راجستان number 4 گجرات دیکھ لیا نا یہ states ہیں جو touch کرتے ہیں کس کو پاکستان کو اب میرے پیارے بچوں heading ڈالو آپ پاکستان تو لکھو جی پاکستان کے بارے پوائنٹ number one پاکستان بننے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا آئیڈیا was given by علامہ اقبال اب یہ سوال data entry operator کے paper میں پوچھا گیا پاکستان بننے کا آئیڈیا سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو علامہ اقبال آئیڈیا was given by علامہ اقبال point number two پاکستان فرنس کے بعد چودری رحمت علی ایک بک لکھے گا اس بک کا نام ہوگا now or never بک کا کیا نام ہوگا now or never 열 چودر ہیں اگر یا آگر ہم ہم کس گئے ہم پنجاب کو الگ کر دیں گے پنجاب کو پھر ہم افغانستان کا بھی آدھا ایڈیا الگ کر دیں گے پھر ہم کشمیر کو الگ کر دیں گے پھر ہم ہند کو الگ کر دیں گے اور ہم بلوچستان کو الگ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک سٹیٹ بنائیں گے انڈیا میں مسلمز کے لیے اس سٹیٹ کا نام ہوگا پاک سیتان تو پاک سیتان name was suggested by چودری رحمت علی in his book now or never ٹھیک ہے اب میرے پیارے بچوں نام بھی ہو گیا پھر آگے لکھو گے انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کو کیا بولتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کو کیا بولتے ہیں تو بارڈرز انڈیا اور پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے ریڈ کلیف لائن ریڈ کلیف لائن اس کی لمبائی یاد رکھنی ہے ہم نے تیتی سو تیس کلومیٹر چائنہ کے ساتھ ہمارا بارڈر چوتی سو اٹھاسی کلومیٹر ہے اور پاکستان کے ساتھ تیتی سو تیس کلومیٹر نمبر وانو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں پہلے ہوا کرتا تھا سیز فائر لائن یہ سیز فائر لائن اگر آپ کو میپ دکھ رہا ہے تو یہاں تک تھی یہ پھر سیز فائر لائن کو ہی 1972 میں ایل او سیل نام دیا گیا پہلے نام تھا سیز فائر لائن 1972 میں شملہ ایگریمنٹ میں سیز فائر کا نام ایل او سی لائن رکھا گیا پھر میرے پیارے بچو پاکستان کے ساتھ مناباؤ بارڈر بھی ہے ایک راجستان میں مناباؤ بارڈر پاکستان کے ساتھ اٹاری واگا بارڈر بھی ہے امرت سر پنجاب میں پاکستان کے ساتھ ہمارا سلیمنگ کی بارڈر بھی ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا ٹوونٹی فورت پیرلل لائنز بھی ہے یہ سب چھوٹے موٹے بارڈر ہیں پاکستان کے ساتھ اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میتری ایکسپریس ہے بندن ایکسپریس ہے پاکستان کے ساتھ ہماری ایک ریل گاڑی ہے اس کا نام ہے تھار ایکسپریس تھار ایکسپریس جو راجستان سے چلتی تھی اور ایک اور ہے تھار ایکسپریس ایک ہے سمجھوتا ایکسپریس جو ڈلی سے چلتی تھی بائی ویکلی پھر ایک بس ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا کارمان امن بس سرویس تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو مظفر آباد میں کشمیر سے چلتی تھی ٹھیک ہے جی تو بنگلہ دیش ہاں بنگلہ دیش پڑھ دیا ہے چائنہ پڑھ دیا پاکستان پڑھ دیا پاکستان کے بعد اب ہمارا بارڈر کس کے ساتھ بنتا ہے اب پاکستان کے علاوہ ہمارا بارڈر بنتا ہے نیپال کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پہ نیپال ہے نیپال کے ساتھ ٹچ کرنے والے سٹیٹ ہیں ایک تو ہی ماشل پردیش ایک اترہ کھنڈ یوپی اور نیپال کو ٹچ کرتا ہے بیہار اور نیپال کو ٹچ کرے گا ویسٹ بنگال اور نیپال کو ٹچ کرے گا سکم نیپال کو یہاں اس کو ہائلائٹ نہیں کیا ہے اور نیپال کو ٹچ کرے گا سکم یہ آپ نے سٹیٹ یاد رکھنے ہیں اب میرے پیارے بچوں نیپال کے بارے میں آپ نے کیا لکھنا ہے نیپال کے بارے میں لکھو جی کیا کیا نیپال کے ساتھ ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو بولتے ہیں کالا پانی ڈسپیوٹ نیپال کے ساتھ ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں کالا پانی ڈسپیوٹ کیوں کیونکہ ایک ریور ہے اس ریور کا نام ہے کالی ریور کالا پانی ڈسپیوٹ ایک ریور ہے کالی ریور یا اسی ریور کو شاردہ ریور بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے ایک ریور نکلے گا یہ آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا ادھر یہ ریور باد میں انڈیا کی طرف مڑ جائے گا تو ایک نیپال کے ساتھ ہماری ایک ٹریٹی ہے اس کا نام ہے ٹریٹی آف سوگلی اٹھارہ سو سولہ میں سائن کی گئی تھی تو بتاؤ جی ایک بار پیپر میں پوچھا گیا کالا پانی ڈسپیوٹ کن دو کنٹریز کے بیچ ہے تو انڈیا اور نیپال کے بیچ ہے میں ذرا سائیڈ ہو جاتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں کالا پانی ڈسپیوٹ کن دو کنٹریز کے بیچ ہے انڈیا اور نیپال کے بیچ اور ٹریٹی آف سوگلی کس کے ساتھ ہے ہماری نیپال کے ساتھ یہ اس ریور کو لے کے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے نیپال کے بارے میں زیادہ نہیں یاد رکھنا نیپال کے ساتھ ہمارے فرینڈلی ریلیشن ہیں چلیے جی اب میرے پیارے بچوں نیپال بچپن میں ایم بی اے کیا نیپال کے بعد اب ہمیں آگے پڑھنا ہے میانمار یہاں پہ ہے جی میانمار تو پیپر میں آئے گا میانمار کے ساتھ کون کون سا سٹیٹ بارڈر بناتا ہے نمبر ون ارناشل پردیش نمبر دو ناغالینڈ نمبر تین منیپور نمبر چار مزورم اور یہ ایک دو تین چار آپ دیکھئے گا اسام بارڈر نہیں بناتا ہے اسام بارڈر نہیں بناتا ہے تو میرے پیارے بچوں لکھو جی ہیڈنگ ڈالو ہیڈنگ ڈالو میانمار 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 کا پرانا نام اور پرانی کیپٹل ہوا کرتی تھی برما مگر دو ہزار چھے میں میانمار کی نیو کیپٹل بنائی گئی اس کا نام رکھا نیپی ڈا ابھی میں آپ کو بہت زیادہ کنٹنٹ نہیں ڈال رہا ہوں آپ پر برڈن ہو جائے گا نہیں تو میں آپ کو یہاں پڑھاتا بال گنگا در تلک انیس سو آٹھ میں میانمار میں ان کو جیل میں ڈالا گیا پھر ایک بار پیپر میں پوچھا گیا جب بال گنگا در تلک کو میانمار میں جیل میں ڈالا گیا نہیں گلتی ہوگی پیپر میں پوچھا گیا جب گاندی جی کو سو آٹھ افریقہ میں جیل میں ڈالا گیا تب انڈیا میں کس بندے کو میانمار میں جیل میں ڈالا گیا تو ان نائنٹین ہنڈرڈ ایٹ بال گنگا در تلک was جیل اٹ میانمار دیورنگ دیس ٹائم گاندی جی was جیل ان سو آٹھ افریقہ پھر اور بھی پڑھیں گے ہم انڈیا میں ڈلی میں جب ریوارٹ لڑی تھی شاہ علم سیکنڈ نے بہادر شاہ زفر نے تو بہادر شاہ زفر کو رنگون میانمر کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور جب میں آپ کو فیزیو گرافی پڑھاؤں گا انڈیا اور میانمر کے بیچ یہاں پہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو بولتے ارکان یوم پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا یہاں پہ ایک آئیلینڈ ہے کوکیو آئیلینڈ ٹھیک ہے تو میرے پیارے بچوں میانمر پڑھ دیا ہم نے اب میانمر کے بعد بچ گیا اگلا سٹیٹ کون سا بھوٹان تو بھوٹان میں لکھو آپ کون کون سا سٹیٹ بھوٹان کو ٹچ کرتا ہے نمبر ون ارون اچل پردیش نمبر دو اسام نمبر تین ویسٹ بنگال ٹھیک اور نمبر چار سکم ایک دو تین چار یہ چار سٹیٹ بارڈر بناتے ہیں ہاں ہاں سٹیٹ یہ سٹیٹ بارڈر بناتے ہیں کس کے ساتھ بھوٹان کے ساتھ بس آپ نے سیتا لکھنا ہے بھوٹان اور لیچے لکھنا ہے سٹیٹ کون کون سے بھوٹان کو ٹچ کرتے ہیں تو بھوٹان کے بعد آخر میں یہاں پہ ہے افغانستان تو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کا نام ہے درند لائن درند لائن جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا ہے یہ انڈیا کو ٹچ کرتا ہے ایک سو چھے کلومیٹر ٹھیک ہے میری پیارے بچوں تو ابھی میں نے آپ کا یہ بیس بنایا ہے یہ ہے پولٹیکل ڈویزن آف انڈیا اس میں ابھی ہمیں اور بڑا کچھ پڑھنا ہے آج کا اپیسوڈ اتنا ہی رکھتے ہیں لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہے باقی میں اگلے اپیسوڈ میں آپ کو پڑھاؤں گا بڑا بڑا بڑا